بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نحایت رہن والا ہے ہم جناس ویین آف پاکستان قائد عظم کا خواب اور پاکستان کا دوسرا حصہ آج کریں گے لیکن ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ویین ہوتی کیا ہے ویین جو ہے وہ آج کھڑے ہو کر مستقبل کی تصویر دیکھنا یعنی جو کل آپ بننا چاہتے ہیں کیسا بننا چاہتے ہیں وہ دیکھنا اور پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا کیونکہ جس چیز کی آپ کوشش کرتے ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے جس طرح سے آپ ایک گھر بنانے کا سوچتے ہیں تو آپ کو اپنی فیملی کی ضروریات کے مطابق ایک گھر چاہیے تو آپ کوئی بنا ہوا گھر اس کے مطابق سوچتے ہیں اپنے دماغ میں نقشہ بناتے ہیں کہ میں اپنا گھر بناوں گا تو اس طرح کا بناوں گا پھر آپ کاغس پینسل لے کر بیٹھتے ہیں پھر آپ اس کا نقشہ بناتے ہیں اس کے کمرے کتنے ہونے چاہیے اس میں دروازے اور کھلٹیاں کتنی ہونی چاہیے پھر آپ اس کی بنیادیں بھرتے ہیں بنیادیں تو نظر نہیں آتی لیکن گھر بنانے کے لئے ضروری ہوتی ہیں اور پھر آپ اس کی دیواریں اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اندر سے مکمل کرتے ہیں آپ پائپس لگاتے ہیں آپ کو بجٹی بانی اور دوسری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور پھر آپ اس کے اندر وہ بیلڈنگ جب بان جاتی ہے آپ اس کے اندر فنیچر ڈالتے ہیں اور خود رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ٹائم لیتا ہے یہ پروسس ہے تو آپ کل جو بننا چاہتے ہیں ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنائیں اور پھر اسی کے مطابق اپنی تعمیر شروع کر دیں اور جو بنیادی ہمارا عقیدہ ہے تحید کا وہ اس کی بنیاد ہے تو آئیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں The entire journey of the great leader struggle for a separate homeland entire کہتے ہیں تمام کو journey سفر کو کہتے ہیں great leader عظیم راہنما struggle کوشش جدو جہد for a separate homeland الہدہ وطن کے لیے For the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity قائزہ ہم یہ ساری struggle کس کے لئے کر رہے تھے خاردہ مسلمان برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے جس کی بنیاد مسلم اتحاد کے اوپر قائم تھی and the oneness as a nation اور ایک قوم مسلمان ایک قوم کی نمائنگی کرتے ہیں یعنی عظیم راہنما کا سفر برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا وطن کے لیے کوشش تھی جس کی بنیاد مسلمانوں کا اتحاد اور انہیں بہنسیت قوم یکجہ کرنا تھا یہ قائد عظم نے اس کے لئے ہمیں ایک علیہ دا وطن لے کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں entire کہتے ہیں تمام جیسے یہ بسکٹ ہے تو پورے کا پورا بسکٹ کی جب آپ بات کریں گے تو یہ entire ہوگا entire پھر اس کے بعد journey journey جو ہے وہ سفر کو کہتے ہیں اس کے لئے آپ کو رستہ پہ چلنا ہوتا ہے اور قائد عظم اس بارے میں بہت زیادہ واضح تھے آگے ہم ان کے بیانات میں بھی دیکھیں گے کہ وہ journey کی مشکلات سے بھی اندازہ تھا اور اس journey کے منزل بھی واضح تھی کیونکہ ایک مسلمان کا مطمئے نظر صرف اس دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے جب اللہ اس سے خوش ہو جائے اگر ہم اپنی زندگی کریں تو چھوٹا یہ وقفہ ہے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز بہت مختصر زندگی ہے محسوس تو کر سفر اس لئے کہ ہماری منزل نہیں ہے منزل تو ہماری آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا میں نے تمہیں تھوڑی دیر کے لئے دنیا میں بھیجا سٹرگل جد و جہد میک فورس فول اور وائلنٹ ایفرٹس تو گیٹ فری اور ریسٹرین اور کنسٹرکشن ایک بندہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے پرکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں تو ہماری پوری زندگی ہی سٹرگل ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور شیطان ہمیں اپنے رستے کی طرف کھینجتا ہے پھر لیدہ وین ایٹیز سپریٹ وین ایٹیز ٹائم تو سپریٹ جیسے یہ گھر ہے تو آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو یہ سپریٹ ہو جائیں گے تو پاکستان بھی برے سگیر کو سپریشن ایک الیدہ ملک وجود میں آیا ہوم لینڈ پیپلز نیٹیو لینڈ ہمارا وطن جو ہے وہ ہماری ہوم لینڈ ہے پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہوم لینڈ ہے وطن کو پاکستان in such clear terms that even a common man could understand it قائدیظم جو ہے وہ پاکستان کے متعلق بہت واضح الفاظ میں بات کرتے تھے کہ ایک عام آدمی بھی ان کو سمجھ سکتا تھا ہم ایک قوم ہے قائدیظم نے دعوے سے کہا تین سال پہلے پاکستان کی پیدائش سے یعنی پاکستان بننے سے تین سال پہلے قائدیظم نے دعوے سے کہا ہم ایک قوم ہیں اب افرم جو ہے افرم پاسٹ پاٹسپل ہے سٹیٹ ایمپ 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 دعوے سے کہنا یہ دعویٰ کرنا بڑے اطماع سے کہنا کہ ہم ایک قوم ہیں اور وقت نے ثابت بھی کیا اور آج تک ثابت ہو رہا ہے کہ قائدیظم کا دعویٰ بلکل سچ تھا ہمارا اپنا ایک مقصود کلچر ہے اور تہذیب ہے لینگویج زبان ہے اور آرٹ آدب اور آرٹ ہے اور آرکیٹیکچر فن تعمیر نیمز نام بھی ہمارے فرق ہیں نام رکھنے کے اصول بھی فرق ہیں کیونکہ ہم ہندوں کے ساتھ سب کونٹیجنٹ میں رہ رہے تھے تو اس سے قائدیظم موازنہ کر رہے ہیں ہماری اقدار فرق ہیں پروپورشن ہمارا تناسب بھی فرق ہے لیگل لاز ہمارے جو قوانین ہیں وہ بھی فرق ہیں مورل کوڈ اخلاقی قدریں فرق ہیں کسٹمز اینڈ کیلنڈر رسم و رواج اور کیلنڈر آپ کو پتا ہے کہ ہم ہجری کیلنڈر استعمال کرتے ہیں ہم روزے عیدے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانے سے شروع ہوتی ہیں ہسٹری اینڈ تریڈیشن ہماری تاریخ اور روایات اپٹیچون اینڈ ایمبیشن ہماری قابلیت اور ہمارے عزائم بھی فرق ہیں قصہ مختصر ہماری اپنا مقصوص طرز زندگی ہے اب آپ دیکھیں کہ دسٹنکٹیو کا مطلب ہوتا ہے مقصوص وہ سارے لوگوں میں سے ایک بندہ لال نظر آرہ ہے تو یہ مقصوص ہے یہ دوسرے لوگوں سے فرق ہے اسی طرح اگر ہم قائد عزم کی استقریر کا جائزہ لیں تو اس کافت کے ایک پھول ہے جس میں ساری چیزیں آجاتی ہیں جو قائد عزم نے فرمایا کہ ہماری روایات ہماری رسمیں ہمارے رواج ہماری زبان ہمارا عقیدہ ہمارے رویہ ہمارا آرٹ ہماری آرکیٹیکچر ہمارا مذہب تو ہماری زبان آپ دیکھیں کہ ہم نام سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم اصل میں ہماری تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ ایک اللہ اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے گھرون دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی دونوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پہ قائم نہیں ہوتے اور ہمارا دنیا میں اللہ نے انتہان کے لئے بھیجا ہے اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ نے جتنی بھی مقلوقات ان میں سے انسان بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باق اس سے کافر مجوسی عیسائی بنا دیتے ہیں تو اگر ہم ہندووں سے اپنا معاصلہ کریں تو ہندووں کا جو عقیدہ ہے وہ تناسخ کا عقیدہ کہلاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ موت ہوتی ہے پھر موت کے بعد دوبارہ پیدائش ہوتی ہے جو بندہ اچھے کام کرتا ہے وہ اچھی شکل میں اٹھایا جاتا ہے جو برے کام کرتا ہے وہ جانور بنا دیا جاتا ہے اور اس طرح برث ری برث اور موت کا سلسلہ چلتا ہے نہ کوئی آخرت ہے نہ کوئی کسی سے سوال جواب ہوگا اور نہ ہی جو ہے بس یہ دنیا ہیں لیکن مسلمان جو ہیں وہ ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ دنیا میں صرف ایک ہی اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ جہاں پہ سال میں ایک دفعہ ہج ہوتا ہے لیکن ہم دنیا کے کسی حصے میں بھی جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور پوری دنیا میں اللہ تعالی نے ہماری شہر سے بھی قریب ہے وہ کہتا ہے مجھ سے دعائیں مانگو میں ہی دعائیں قبول کرنے والا ہوں پھر ہماری عبادت کا مسجد ہے جس کے کھلے سین ہوتے ہیں منار ہوتے ہیں اور وہ قبلہ رخ ہوتی ہے وہ باج باجمات نماز ادا کی جاتی ہے پانچ وقت ازان ہوتی ہے اور مسلمان وہاں کٹھے ہوکے نماز باجمات ادا کرتے ہیں ہندو کی عبادت کا اس کا نام مندر ہے یہ تنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی مورتیاں ہوتی ہیں اور ایک پروہت ہوتا ہے اور کوئی عبادت سے خاص ٹائم مقرر نہیں پھر اگر ہم ہندو سے موازنہ کریں تو ہم مسلمان جو ہیں وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں مسلمانوں کا فریضہ ہے ہم عید ازہا میں ستاعت قربانی کرتے ہیں خود بھی گوشت تھاتے اور غریبوں میں بھی باٹتے ہیں لیکن ہندو جو ہیں وہ گائے کی پوجہ کرتے ہیں گائے کو زبا نہیں کرتے اس کی پوجہ کرتے ہیں پھر اسی طرح مسلمان اپنے مردے دفناتے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اسے عزت کے ساتھ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اس کے بار عقص جو ہندو ہیں وہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں اور پھر اس کی راک کسی جگہ دبا دیتے ہیں ہمارے ہاں مردے کو عزت اور احرام کے ساتھ دفنانے کو کہا جاتا ہے پھر ستھی کی رسم جو بیوہ ہوتی ہے اس کو اب تو یہ کم ہوگی ہے لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں پر ہے بیوہ کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا نکاوی کر سکتی ہے پھر جہیز کی لانت جو ہے وہ بھی غیر مسلم سوسائٹی سے ہمارے اندر آئی ہے ہم میں ہمارے ہاں بھی جہیز دیا جاتا ہے حالانکہ اسلام صحیح اسلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ پھر ڈانس ہندو کی عبادت ہے کلچر کا حصہ ہے لیکن ہمارے مذہب میں مسلمان عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کی نمائش نہ کرے عورتیں اپنی خوبصورتی کو دوسروں کے لیے ظاہر نہ کریں جب وہ باہر جائے تو اپنے اوپر چہرے کے اوپر بھی چادر ڈالے تاکہ وہ پہچانی جائے وہ شریف خاتون ہے علامہ اقوال نے کیا کہا ہے یہاں میں بیان میں نکتہ تو ہید تو آ سکتا ہے تیرے دماغ میں گھت خانہ ہو تو کیا کہ یہ اصل میں ہم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا ہم ان چیزوں کی طرف شیطان ہمیں خوبصورت بنا کر پیش کردار ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تو پیارے بچوں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دبی نے جو دو چیزیں ہمارے اندر چھوڑی اور جس کے متعلق بیان فرمایا کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمران نہیں ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت ہمیں چاہئیے کہ ہم قرآن سے جھوڑ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباہ کریں تو صحیح اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائم